ہلو ایو ریون ایو کمیو آل ٹو دس انگریڈیبل پلیٹ فارم آف لن ویڈ میزو کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نیٹ یو جی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی کانسلنگ ہونی تھی وہ ہمارے پاس سکس جولائی کو ہونی تھی یعنی کہ آج ہونی تھی بٹ یہ جو ہمارے پاس آج کی ڈیٹ ہے نا اس کو ڈیفٹ کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی پارٹیکولر ڈیٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس انہوں نے سامنے نہیں دی ہوئی اس کے بہت سارے ریزن ہیں ہم بات کریں گے کیا ریزن ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا انڈیان ایکسپریس کی نیوز ہے نیٹ یو جی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کانسلنگ ریجیسٹریشن ڈیٹ ایم سی سی نوٹیفکیشن اویٹیڈ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے جو بھی ہمارے پاس اوثنٹک ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہم یہاں اسی چینل پہ آپ کو بتاتے ہیں چلیے دیکھیں پیارے دوستو آپ کو پہلے تو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جو نیٹ کی کانسلنگ ہوتی ہے نا یہ اس کو پیواتا ہے دیکھیں جو ہمارے پاس نیٹ کانسلنگ ہوتی ہے یہ ایک سینٹرل اور دوسری نیشنل لیول پہ ایک سٹیٹ کانسلنگ کمیٹی کرواتی ہے یا پھر آر ایم سی سی جیسے آپ کہتے ہیں باقی اگر ہم بات کرتے ہیں نیٹ کانسلنگ پروسیس کی کانسلنگ جو کرواتی ہے ایم سی سی اس فادہ ایڈمیشن لگ بک کتنا 15% جو ہمارے پاس کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے آل ایڈیا کوٹا اے آئی کیاو سیڈز کے لیے تو یہ کون کرواتا ہے ایم سی سی کرواتی ہے جسے آپ میڈیکل کانسلنگ کمیٹی کہتے ہیں اب یہاں پہ چیزوں کو سمجھنا جو میں بتا رہا ہوں کانسلنگ پروسیس جو ہے نیٹ کا کنڈیکٹڈ بائی ایم سی سی اس فادہ ایڈمیشن ٹو دہ 15% آل ایڈیا کوٹا لیکن دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ سٹیٹ ایتھوریٹیز آدھا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ آف ویریس سٹیٹ کنڈیکٹڈ نیٹ سٹیٹ جو کانسلنگ ہوتی ہے وہ لگ بگ 85% جو کرواتا ہے وہ سٹیٹ جو ہمارے پاس کوٹا ہوتا ہے سیٹس کے لیے اب یہ ہمارے پاس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے لیے بہت ساری آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ پیننگ ہو جاتے ہیں آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو سیدھا ان کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہر ایک چیز آپ کو پتا چل جائے گی جو ان کی ایم سی سی والی سائٹ ہوگی وہاں پہ جانا ہے یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ ایمپارٹنٹ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں یہ دیٹ تو آج کی تو انہوں نے ڈیفٹ کر دی ہے کوئی پارٹیکلر ڈیٹ نہیں دی ہے اس کے ریزن تو بہت سارے آپ کو پتا ہے 8th of July کو ہمارے پاس یہاں پہ سنوائی ہو نہیں ہے کوٹ میں آپ کوٹ کیا ڈیسیجن دیتا ہے جو پیپر لیک ہوا ہے اس کے بارے میں اب یہاں پہ ایک چیز تو میں اگر آپ کو بتاؤں دیکھیں ماس لیول پہ تو ہمارے پاس پیپر لیکچ نہ بھی ہوا ہوگا کم ہی ہوا ہوگا لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں رینیٹ اگزام ہوگا تب بھی بچوں کا علاوہ سے اگر مطلب مان کے چلتے ہیں رینیٹ ہوتا ہے تو بھی علاوہ سے نہیں ہوتا تو بھی علاوہ سے اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پینک نہیں ہونا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے اچھے مارکس ہیں ان کی سیلیکشن تو ڈن ہونی ہے لیکن ایک بات ہے نا جو کلپریٹ ہیں ان کو مطلب سامنے لانا بھی ایک ضروری ہے ورنہ ایسے ہر سال ایسے ہی ہوگا تو فید تھوڑی نہ چلے گا باقی یہ ہے کہ وہ کوٹ کیا ڈیسیزن دیتا ہے وہ الگ بات ہے بٹ آج کی یہ جو اپ ڈیٹ ہے نا اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیفٹ کر دی گئی ہے اور اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آل ہی ان کوٹا ہے ای آئی کے سیڈ کانسلنگ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں 2024 کے لیے یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا اس طرح سے ہونا تھا لیکن یہاں پہ کچھ اپارٹن چیزیں سامنے کی ہیں اور یہاں دا کانسلنگ کمیٹی انکلوڈنگ دا میڈیگل کانسلنگ کمیٹی ایم سی سی ایم دا ایوش جو ہمارے پاس ایڈمیشن سینٹر کانسلنگ کمیٹی ہوتی ہے اے اے ٹریپل سی آیا تو انانونس ان اپڈیٹ آن دا نیٹ یو جی کانسلنگ 2024 کہنے کا مطلب ہے یہ کہ ابھی کوئی ایک وڈ ڈیٹ دیں گے پھر اس میں آپ کو پتا چلے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں نیٹ یو جی کٹ آف کی جو ہمارے پاس اندین ایکسپریس کی نیوز بتا رہی ہے کہ دیس سیئر فاردہ یو آر یا ایڈیو آر یا ایڈیو آر کٹیگری کنڈیٹ اس سیون ٹوینٹی سے مطلب جو ہمارے پاس ون سکسٹی فور کے بیچ میں یہ دیٹا ہمیں بتا رہا ہے کون اندین ایکسپریس اب یہ دیٹا ایکسپریس بھی تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو پتا ہے جو ہمارے پاس کنڈیٹ بیلونگ کرتے ہیں یہاں پہ جو ایسپریرین مطلب ہوتے ہیں ہمارے پاس پی وڈیو کٹیگری سے ان کو آفرڈ کیا جاتا ہے 5% ریزرویشن جب وہ ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن تو میڈیکل کالجز کے لیے اور کنڈیٹ ان کو مست آلسو فلفل در رولز اور جو کنڈیشن سو تھی ہیں جو سیٹ کی جاتی ہیں ایتھوریٹی کے آہ جو آویل کرنے کے لیے ریزرویشن بینیفیٹس کے لیے تو میریموم ڈگری جو ہے ڈیسیابیلیٹی کی وہ شوڑ بھی لگ بگ ہونی چاہیے 40% آر مور تو آویل پی وڈیو دی کوٹا تو اسی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو پرسنس بھی بینچ مارک ڈیسیابیلیٹیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں تو اسی لیے یہ جو آج کی ہمارے پاس ڈیٹ تھی اس کو ڈیفٹ کر دیا گیا ہے اب پردر کیا ڈیٹ آتی ہے وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن ہمیں سب سے پہلے جو پرسو جو سنوائی ہونی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ تب ریزرویشن کی آتا ہے باقی یہ ریلیٹ یہ وہ ان چیزوں پہ آپ زیادہ فوکس نہ کریں اتنا پینک نہ ہوں اپنے آپ کو ریلیکس رکھو کول رکھو ٹھیک ہے سب اچھا ہوگا ٹھیک باقی یہ ہے کہ کلپریٹ کا سامنے آنا جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ بھی ضروری ہے ورنہ بہت سارے جو ایسپیرینٹس ہیں ہر سال اسی طرح ان کا پیوچر جو ہے وہ برباد ہوتا رہے گا تو اس لیے اگر کلپریٹ سامنے آ جاتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے باقی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینا تھا کہ آج یہ جو کنسلنگ کیلئے اس کو ڈیفٹ کر دیا گیا ہے باقی ہم ایسے ہی آپ کے لیے شورٹ ویڈیوز داتے رہتے ہیں آتھینٹک ویڈیو جو آپ کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنے رکھتے ہیں باقی ہمارا جو ویڈیوز سیپ کا گروپ ہے اس کا لنک آپ کو کومیٹ باکس میں ملے جائے گا فیدر اپگیٹس کے لیے آپ اس کو بھی جائن کر لینا ٹیک کیر آفیر صلی اللہ